بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو اور بزرگو اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں شادی اور نکاح کے متعلق ہماری سیریز ویڈیوز جل رہی ہیں جس میں آپ کو شادی کے بارے میں اور نکاح کے بارے میں تمام تر تفصیلات بتائی جائیں گی اگر آپ اسلام کے متعلق کوئی بھی معلومات چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کا حصہ بنیں تاکہ اسلام کے متعلق جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں آپ تک پہنچتی رہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے کیا تم نے اس لیے نکاح کیا تھا کوفے کے ایک عظیم بزرگ حضرت سیدنا ابو محمد سفیان بن پینہ رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے اپنی زوجہ کے متعلق عرض کی اے ابو محمد میری بیوی ہر وقت میری بیزدی کے در پہ رہتی ہے آپ سر جھکا کر کچھ سوچنے لگے پھر بولے کیا تم نے اس سے نکاح اس لیے کیا تھا کہ تمہاری عزت میں اضافہ ہو اس نے اس بات میں سر ہلایا تو آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص نکاح کے ذریعے حصول عزت چاہتا ہے اسے ذلت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جو شخص حصول مال کا خواہش مند ہو اسے فقیر میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور جو شخص دین کا ارادہ رکھتا ہو اللہ عزواجل اس کے لیے دین کے ساتھ ساتھ عزت اور مال بھی جمع فرما دیتا ہے سبحان اللہ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ شادی کی لیت اسی طرح سے کرنی چاہیے کہ اس میں دین کا ارادہ ہو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ